بسم اللہ الرحمن الرحیم میری دائیں طرف یہاں پہ میرے ساتھ سپیکر سرکیسر صاحب موجود ہیں زین قریشی صاحب یہ بھی تھے اور ہمارے ساتھ یہ کھڑے ہیں میرے بائیں طرف کھڑے ہیں اور فیصل امین خان گنڈپور صاحب بھی تھے ہم چاروں کو زمانتیں ملی ہیں الحمدللہ اس فیشنسٹ حکومت نے شابہ شریف کی ان مریم نواز نے مختلف جگہوں پہ انگنت ایف آئی آریں ہمارے ورکرز پہ اور ہم پہ لگائی ہیں میں یہاں پہ اپنے چیف منسٹر حضی امین خان گنڈپور صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے پارٹی کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے رکاوٹیں کھول کے اور اپنا جمہوری حق جو ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچے وفاق وفاقی ٹیرٹری ہے اور وہاں پہ سارے صوبوں کی ایک حق ہوتا ہے وہاں پہ جانا یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو میں کنڈیم کرتا ہوں اس وقت پنجاب میں ہمارے ورکرز کو زدقاپ کیا جا رہا ہے ہمارے ایمین ایس کے گھروں پہ بلڈوزر لگائے جا رہے ہیں ان کے خاندان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جاوید اقبال صاحب کے گھر کو کل مسمار کیا بریگیڈر گورنمنٹ صاحب کے پیچھے کل رات سے سی آئے گھوم رہی ہے ان کو زدقاپ کرنے کے لیے شفقت آوان صاحب کے گھر اور دفتر میں ریڈ ہوئے ان کے پراپرٹی کو ڈیمج کیا گیا انگنت ہمارے اس طرح کے ساتھی ہیں مبین جٹ صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوئے انگنت ہمارے ایمین ایس ہیں جن کے اوپر ان کو زدقاپ کیا جا رہا ہے کہ ان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ کسی طرح اپنے موقف سے ہٹیں پر یہ سب کے سب شیر ہیں اور انشاءاللہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کڑے رہے تھے ہیں اور رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈین جی رینجرز کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہونی چاہیے قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے اور ان کو نوکری سے برخواست کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے کے پی ہاؤس پہ دھاوا بولا کے پی کی ٹیرٹری کے اندر آئے کے پی حکومت کی گاڑیوں کو توڑا رینجرز نے ٹیر گیس چیلنگ کی رینجرز نے کے پی کی گاڑیوں کو توڑا ہمارے ورکرز کو اور وہاں کے سرکاری ملازمین کو مارا اور کے پی کی عزت پہ ہارڈ ڈالا چیف منسٹر کو آریسٹ کرنے کی کوشش کی اس کو ہم لوگ صدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اور یہ ستم زریفی دیکھیں کہ آج سپیشل کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور یہاں پہ اصرکیسر صاحب بھی اس پہ سپیشل انوائٹ کی ہے میں اس کا ممبر ہوں اور ہم لوگ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں اور حکومت کہتی ہے جی کہ آپ آج ہیں یہ ہے آپ سمجھیں دوگلی پالیسی یہ جھوٹے ہیں یہ غلط بیانی کرتے ہیں ان کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ رب العزت کی شان کہ موسیٰ نکوی کل دھمکیاں دے رہا تھا ہمارے چیف منسٹر علیہ امین کان کو اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر رب العزت کے حکم کے ساتھ وہی موسیٰ نکوی آ کے کے پی میں یہاں پہ علیہ امین کے پیروں میں بیٹھا ہوا تھا اور مافی ہم آنگ رہا تھا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پختون تحفظ موونٹ پی ٹی ایم کے جو جرگہ امن جرگہ ممبران ہے ان کی شہادت پہ ان کا خون ان شہیدوں کا خون موسیٰ نکوی اور شاہبال شریف کے ہاتھوں پہ ہے اور ان کے ڈائریکٹ آرڈرز پہ آئی جی کے پی نے اور چیف سیکٹری کیپی نے ایکشن لیا اس پہ صوبائی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہونے چاہیے اور ان کو تیفر کردار تک ضرور پہنچانا چاہیے چار نہتے لوگ کو شہید کیا گیا کون ذمہ دار ہے مرکزی حکومت شہبال شریف موسیٰ نکوی تم لوگ ذمہ دار ہو تم نے یہ کرایا ہے تیرہ سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ان لخت جگر کے گھر والوں سے ان کے ان کے جگر کے جو ٹکڑے اس دنیا سے گئے ہیں ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے آخر کار وزیراعظم عمران خان صاحب کو کل رات بھی میں نے ٹویٹ کی تھی ہمیں کریڈیبل انپورمیشن مصد کا انپورمیشن آ رہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو ان کے جیل کے سیل کے اندر رکھا جا رہا ہے ان کو باہر نہیں نکالا جا رہا ہے ان کے سہن میں ان کے کھانے پینے کا مسئلہ بنا ہوئے اور آج بھی کوٹ میں ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کو ان سے ملنے کی فلپ اور اجازت دی جائے اسی طرح میرے بائیں طرف زیند قریشی صاحب کے والد صاحب مکتوم شاہ محمود قریشی صاحب کو سولیٹری کنفائنن میں رکھ دیا گیا ہے ان کو کسی قسم کی سہولیات نہیں دی جا رہی ان کو صحت کا مسئلہ درکار ہو رہا ہے ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو فلپ اور ہسپتال منتقل کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری دائیں طرف یہاں پہ میرے ساتھ سپیکر صاحب کیسر صاحب موجود ہیں زیند قریشی صاحب یہ بھی تھے اور ہمارے ساتھ یہ کھڑے ہیں میرے بائیں طرف کھڑے ہیں اور فیصل امین خان گنڈپور صاحب بھی تھے ہم چاروں کو زمانتیں ملیں الحمدللہ اس فیشنسٹ حکومت نے شابہ شریف کی ان مریم نواز نے مختلف جگہوں پہ انگنت ایف آئی آریں ہمارے ورکرز پہ اور ہم پہ لگائی ہیں میں آپ اپنے چیف منسٹر علی امین خان گنڈپور صاحب کو خراج تحسین پہ اشکرتا ہوں جس طرح انہوں نے پارٹی کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے رکاوٹیں کھول کے اور اپنا جمہوری حق جو ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کیلئے اسلام آباد پہنچے وفاق وفاقی ٹیریٹری ہے اور وہاں پہ سارے صوبوں کی ایک حق ہوتا ہے وہاں پہ جانا یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو میں کنڈیم کرتا ہوں اس وقت پنجاب میں ہمارے ورکرز کو زدکوف کیا جا رہا ہے ہمارے ایمین ایس کے گھروں پہ بلڈوزر لگائے جا رہے ہیں ان کے خاندان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جاوید اقبال صاحب کے گھر کو کل مسمار کیا بریگڈر گورنمنٹ صاحب کے پیچھے کل رات سے سی آئے گھوم رہی ہے ان کو زدکوف کرنے کے لیے شفقت آوان صاحب کے گھر اور دفتر میں ریڈ ہوئے ان کے پراپرٹی کو ڈیمیج کیا گیا انگنت ہمارے اس طرح کے ساتھی ہیں مبین جٹ صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوئے انگنت ہمارے ایمین ایس ہیں جن کے اوپر ان کو زدکوف کیا جا رہا ہے کہ ان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ کسی طرح اپنے موقف سے ہٹیں پر یہ سب کے سب شیر ہیں اور انشاءاللہ وزیراعظم عمران خان صاحب اس کے ساتھ کڑے رہے تھے ہیں اور رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈین جی رینجرز کے خلاف کوٹ مارشل پروسیڈنگز ہونی چاہیے کانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے اور ان کو نوکری سے برخواست کرنی چاہیے کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے کے پی ہاؤس پہ دھاوہ بولا کے پی کی تیریٹری کے اندر آئے کے پی حکومت کی گاڑیوں کو توڑا رینجرز نے ٹیئر گیس شیلنگ کی رینجرز نے کے پی کی گاڑیوں کو توڑا ہمارے ورکرز کو اور وہاں کے سرکاری ملازمین کو مارا اور کے پی کی عزت پہ ہارڈ ڈالا چیف منسٹر کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی اس کو ہم لوگ صدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اور یہ ستم ذریفی دیکھیں کہ آپ سپیشل کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور یہاں پہ اصرکیسر صاحب بھی اس پہ سپیشل انوائٹ کی ہے میں اس کا ممبر ہوں اور ہم لوگ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں اور حکومت کہتی ہے جی کہ آپ آج ہیں یہ ہے آپ سمجھیں دوگلی پالسی یہ جھوٹے ہیں یہ غلط بیانی کرتے ہیں ان کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ رب العزت کی شان کہ موسیٰ نکوی کل دھمکیاں دے رہا تھا ہمارے چیف منسٹر علی امین کان کو اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر رب العزت کے حکم کے ساتھ وہی موسیٰ نکوی آ کے کے پی میں یہاں پہ علی امین کے پیروں میں بیٹھا ہوا تھا اور مافی ہم آنگ رہا تھا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پختون تحفظ مومنٹ پی ٹی ایم کے جو جرگہ امن جرگہ ممبران ہے ان کے شہادت پہ ان کا خون ان شہیدوں کا خون موسیٰ نکوی اور شاہبال شریف کے ہاتھوں پہ ہے اور ان کے ڈائریکٹ آرڈرز پہ آئی جی کیپی نے اور چیف سیکچی کیپی نے ایکشن لیا اس پہ صوبائی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہونے چاہیے اور ان کو تیفر کردار تک ضرور پہنچانا چاہیے چار نہتے لوگ کو شہید کیا گیا کون ذمہ دار ہے مرکزی حکومت شاہبال شریف موسیٰ نکوی تم لوگ ذمہ دار ہو تم نے یہ کرائے تیرہ سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ان لخت جگر کے گھر والوں سے ان کے جگر کے جو ٹکڑے اس دنیا سے گئے ہیں ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے آخر کار وزیراعظم عمران خان صاحب کو کل رات بھی میں نے ٹویٹ کی تھی ہمیں کریڈبل انفورمیشن مصد کا انفورمیشن آ رہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو ان کے جیل کے سیل کے اندر رکھا جا رہا ہے ان کو باہر نہیں نکالا جا رہا ہے ان کے سہن میں ان کے کھانے پینے کا مسئلہ بنا ہوئے ہیں اور آج بھی کوٹ میں ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کو ان سے ملنے کی فلپ اور اجازت دی جائے اسی طرح میرے بائیں طرف زیند قریشی صاحب کے والد صاحب مکتوم شاہ محمود قریشی صاحب کو سولیٹری کنفائنمن میں رکھتیا گیا ہے ان کو اسی قسم کی سہولیات نہیں دی جا رہی ان کو صحت کا مسئلہ درکار ہو رہا ہے ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو فلپ اور ہسپتال منتقل کیا جائے